اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکندم بریانی کی رسیہ پر شیئر کر رہی ہوں اس کے لئے آپ کو ہاف گیجی پیاس اور تین کپ پہ لے کے پیاس کو اچھی طرح سے براؤن کر لیں اور ٹیشو پر نکال لیں تاکہ اس کا ایکسٹرا کوئل ریموو ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک بول میں ایک کپ دہی تکہ مسالہ بریانی مسالہ سرکھ مرچ پاوڈر ہلتی پاوڈر پساوہ زیرہ پساوہ دھنیا ہلتی سوکھا پساوہ گرم مسالہ یلو فوڈ کلر لسن ادرک اور مرچ کی پیسٹ ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیں ایک ٹومیٹر اور ایک پیاس چھوٹے سائرز کا وہ بھی ایٹ کر لیں براؤن کیوی پیاس دھنیا پتینہ اور ایک لیمن نمک حسبے ضرورت یہ سب کچھ ایٹ کر کے اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیں اب ایک پوٹ میں آپ اتنا پانی لیں کہ چاول اچھی طرح سے بوائل ہو جائیں ایک سینیمن سٹیک اور تمام کھڑے مسالے ایٹ کر کے حسبی ضرورت نمک ڈال کے چاولوں کو بوائل کر لیں اب ایک کڑھائی میں آپ ایک کپ بوائل لے لیں اور اس کے اندر کھڑے مسالے ایٹ کر کے سابت مسالے ایٹ کر کے سارا میرینیٹ کیا ہوا چکن ایٹ کر لیں اور چکن کو اچھی طرح سے پکائیں جب تک چکن سوف نہ ہو جائے اپنے اس پوائنٹ پر ساتھ آلو بھی ایٹ کر دیں اگر آپ کو آلو بھجانی میں اچھے لگتے ہیں تو اتنا بنانا ہے کہ ٹھماٹر اور پیاس کا ایکسٹر پانی ریموو ہو جائے اور یہ سوفٹ ہو جائے چکن بھی سوفٹ ہو جائے اور ایک گریوی سی تیار ہو جائے سب مکسچر کی تو پھر آپ کا کورمہ ڈالنا ہے اس کے بعد ہم چاولوں کی اور کورمے کی لیئرنگ کریں گے اس کے لئے ہم سب سے پہلے کورمے کی لیئر بچھائیں گے اس کے بعد چاول کی پھر کورمے کی پھر چاول کی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں اور یہ میں نے یہاں پہ لیئرنگ کریں گے بریانی کی اور لاسٹ پہ جب آخر میں آپ چاول ایٹ کریں گے تو اوپر ڈرائی بریانی مسالہ پاورڈر ایٹ کریں براؤن پیاز اور دم دینے کے بعد پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ کے بریانی مسالہ پاورڈر